قرآن کریم سمجھنے کے لیے سب سے اہم ترین چیز جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے رب العالمین کی عطا کردہ نعمتیں اور اس کی کائنات میں غور و فکر اور در اس کے لیے ہدایت ہے اسی لیے شروعات میں بھی بقرہ کے فرمایا ہوں ہدایت متقین کے لیے حصل میں جو لا پروہ بیزار اس کے اندر نقص نکالنے کے لیے وہ جو پڑھتا ہے اس کے لیے نہیں ہے جو صحیح بات ہے اس سے وہ معافقت کرتا ہے حق کو ماننے کی صلاحیت ہوتی ہے تو اس کے لیے ہدایت ہے تو اس کتاب کو مناظر بازی کے لیے یا اس کتاب کو اپنے منمانے تعویلات کے لیے یا اس کتاب کو اپنے گمراہ کن عقائد کے لیے جانچنا شروع کرو تو یاد رکھو اس کے بھی دلائل مل جائیں گے کیونکہ مقصد صحیح نہیں تھا اور اس کتاب کو ہدایت کے لیے پڑھو تو یاد رکھو ہدایت ضرور بھی ضرور ملے گی جو لوگ ہم ہی کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں چیز نکال دی ہم نے فلاں کام کر دیا ہم نے کیا کیا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم یاد رکھو تم قرآن کی تلاوت شروع کرو اور اس تلاوت پر نیت اور یہ دعا کرلو کہ اے اللہ جو صحیح راستہ ہے مجھے وہ صحیح راستہ بتلانا پھر پڑھو اللہ کتاب فضل و کرم سے تم صحیح توحید پر آ جاؤ گی کوئی اور راستہ تمہیں نہیں ملے گا ہاں اصل چیز تو نیت ہوتی ہے نجی اس پر آپ سب سے زیادہ کہیں توجہ دیں اس قرآن کو ہدایت کے لیے پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی زلالت کے لیے پڑھیں گے تو زلالت ملے گی اسی قرآن کے ذریعے ہم بحثوں کو راہیاب کر دیتے ہیں اور بحثوں کو گمراہ کر دیتے ہیں جو تیڑ نکالنے نقص نکالنے اور اس میں سے کیا ہے کہ جی اور اپنے عام فہم یا اپنی تعویل یا اپنے عقیدے کے مطابق دھالنا چاہے اس کو بھی کچھ دلائل مل جاتے ہیں کوئی شراب کو حلال کرنے کے لیے قرآن کھول کے بیٹ گیا تو اس کو یہ آیت مل جائے گی یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ مل گئی آیت بول دیا بدبخت قرآن میں ہے نا بھائی نشاہ بھی کر سکتے ہیں ابھی نشے میں نماز کی چھٹی بھی ہے آج میں تو لے لیتا ہوں فجرباد ہی پھر عشاء تک پڑھا رہتا ہوں پوری چھٹی ہو گئی ہے نا اس کے لیے گمراہ کن فرخ گمراہ کن ضلالت اور اسی طرح کیے زلطوں کی عطاہ گہرائیوں میں گرنے والے فرخ وہ بھی قرآن کو اپنے منمانے تعویلات میں سمجھنے کی وجہ سے ہی گمراہ ہوئے تو اس واسطے تیہ ہو جانا چاہیے پڑھنے سے پہلے قرآن و سنت کو ہم سمجھیں گے رب العالمین کے سمجھائے ہوئے طریقے پر جو کہ اپنے حبیب کو سمجھایا اور اللہ کے رسول نے صحابہ کو سمجھایا قرآن کو منحج سلط کے اعتبار سے جیسے صحابہ نے سمجھا ویسے سمجھیں گے تو ہدایت ہوگی ورنہ تو اپنے طریقے پر سمجھیں گے تو زلالت ہوگی اسی لئے اپنے آپ سے سمجھنے کے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی دردناک وعیس سنائی کہا کہ منفسرہ بر رائے اپنے رائے سے اپنے ذہن سے کوئی تفسیر کرتا ہے کوئی تعویل کرتا ہے کوئی معنی پیناتا ہے قرآن کا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے آج تفسیر بر رائے بہت زیادہ ہو گئے ہیں جو کہ عوام کے اندر مقبولیت بھی اختیار کر چکے ہیں جو چاہے جیسے چاہے تعویلات کرو جی تو یاد رکھیے یہ چیز نہیں ہونی چاہیے یہ نیت بھی پاک ہو حاصل کرنے کا منبع جو چشمہ ہے وہ بھی پاک ہو